بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو آج جو ہے وہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک پاکستان کی سب سے بڑی اور میں یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنلی سن جو ہے وہ میڈیا کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ جو ہے وہ ٹاپیک بنا ہوئے کہ امرانتھا صاحب جو ہے ان کو اریسٹ کر لیا گیا ان کو جو ہے وہ ان کے در سے جو ہے وہ اٹھا لیا گیا جی ہاں دوستو امرانتھا جو ہے انہوں نے اس دن اسلامباد میں راویلپینی میں لیاقتباغ میں جو تقریر کی اس تقریر کے اوپر جو ہے وہ مقدمات درج کر لیے گئے ہوا اصل میں یہ کہ جو خاتون ججج سیشن ججج جو ہیں سیشن کوڑ کی جو ججج انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ دیا اس شاہبازیر کے بارے میں گدداری کے مطلب خان صاحب نے اپنی تقریر کے دوران جو ہے وہ ان خاتون کا ذکر کیا اور ان پر جیسے سیاست داری بعد اپنا ایجنڈا اپنا موقع جو ہے وہ دوسری پارٹیوں پر رکھتے ہیں اور گولہ باری جو ہے وہ کرتے ہیں اس طرح خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے بیسیکلی ان پر یہ الزامات لگائے کہ یہی سوٹ جو ہے وہ امپورٹڈ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں تو اسی طرح کی جو ہے وہ باتیں کی جس پر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی دلائل دیئے کہ ہماری پارٹی پر ہم پر جو ہے اس طرح کی مقدمات کو بنایا جا رہا ہے لیکن ابھی ساتھ میں انہوں نے بقاعدہ یہ ویڈیو کلیپ چلوا ہے کہ جو ہے وہ دوسرے لوگ ان سے زیادہ کھل کر اور نفرت کے ساتھ جو ہے وہ آرمی کے جنرنیلز جو ہے ان پہ اور ججوں پہ گفتگوک کر چکے ہیں انظامات لگا چکے ہیں جبکہ ان پہ کوئی جو ہے وہ فیار اور کوئی جو ہے وہ ان پہ مقدمات جو ہے وہ درج نہیں کیا گئے تھے تو دوستو یہاں پہ ایک میری اپنی ذاتی رائے بھی ہے کہ خان صاحب ان کے متعلق انہوں نے توشہ کرنا چھیڑا کچھ بھی نہیں نکلا ان لوگ نے جو ہے وہ فارن فنڈی کا اتنے سالوں سے جو ہے دس دیارہ سال سے شور ہو جایا تھا کہ خان صاحب جو ہے ان کو پتا نہیں فارن فنڈی میں کتنا پیسہ آ رہا ہے تو وہ جب چھانمین کی تو دس پندرہ فراد کا کسی کا پہ پچاس ڈالر تو کسی کا سو اور میکشمم ہزار پندرہ سو ڈالر جو کہ کوئی ایسی اماؤنٹ رہی ہے جس کو لگا کہ کوئی ملک توڑے جا سکے ہیں جہاں پہ سیاسی پارٹی جو ہے اس کے اخراجات چلائے جا سکے اور یہ سارا اگر یہ جو چند ہزار ڈالر کا خان صاحب پہ جو الزامات لگے ہیں تو وہ جو ہیں اگر ان کو نکالا جائے تو وہ تو ان کا جو سکیورٹی اخراجات اور ڈیلی کے جو معاملات ہیں ایک دن در بھی شاید اخراجات نہ ہو تو دوستو اس طرح کی جو الزامات لگائے گئے تھے لیکن کچھ بھی ثابت نہیں ہوا تھا تو میں یہاں پہ مجھے بھی اپنے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کی رائے بلکل درست تھی جو کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو کبھی نہیں پوچھا گیا جو کہ اپنے اتنی ہی بار جو ہے وہ آرمی کے جرنیل جو ہے ابھی لازم صدداری نے جب جنرل فیض امیر کے بارے میں یہ بات کہی تھی میں کود جو ہے وہ یہ سن رہا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے کیسا اس کو کھڑے لائن لگایا کہ جو میرے ساتھ ٹکرائے گا صدداری سب پہ باری وہ جو ہے وہ اس کو پشاور پور کمانڈر جو ہے وہ اس کا بنا دیا گیا تو دوستو اس سے بڑی جو ہے وہ گیر جانب دار جو ہے یہ کوئی کر نہیں سکتا کہ یہاں پہ ہمارے ادارے جو ہے وہ بلکل نیوٹرل تھے جبکہ چاہیے یہ تھا کہ زدداری جو ہے وہ اس کو وہاں پہ مرگا بناتے اس کو نشانی اپرد بناتے کہ ہماری جلرت کیسے ہوئے ہمارے کسی طرح کے بارے میں ایسی بات کرنے کی اور پاک فوج میں جو ہے وہ تقسیم پیدا کرنے کی یہ ایک تھوست بیان تھا یہ ذرہ زدداری کے علاوہ نواز شریف اور مرگم نواز اور بہت سارے نولک کے اور جو ہے وہ افراد گو بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں لیکن کبھی ان کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو دوستو خان صاحب جو ہے وہ ان کے اس دن جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے تین چار بجے رات جو ہے ان کو گرفتار کرنے کا ارادہ بنا کے جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کون سے ہی دارے جو خان صاحب جو ہے ان کے انہی اداروں میں انہی جو ہے وہ پولیس اور جاننے والے اور خیرپا بہت ساری بڑی تعداد میں وجود ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کو ان کو انفارم کر دیتا ہے یا سمران میرے آس خان کو بتاتا رہے کہ ان کو اٹھانے آ رہے ہیں وہ پہلی بھی لوگ ریکارڈ کر لیتا رہے ہیں کیا مجھے اٹھانے کے لیے آ رہی ہے پولیس آپ میرا سلاح لینے کے لیے کیسے کیونکہ مجھے اداروں میں جو ان کے یہ حامی افرادہ مطلب ممکران طور پر جس بندے کو آگے تک تیش کے لیے یا کام کے لیے بیجا جا رہا ہے وہ خان صاحب کی جماعت کا ہے نظریہ کا حامی ہو تو وہ کیا کریں گے وہ کسی نہ کسی سور سے آگے جو ہے وہ اطلاع دے رہتے ہیں کہ یہ معاملات ہونے والے ہیں یہ آرٹر ہمیں مل گئے ہیں اور ہم نے اتنے بجے نکل رہے ہیں تو خان صاحب کو جو ہے وہ اطلاع مل گئے ہیں ہزاروں کی دادار میں لوگوں کو جمع کر دیا اور اماؤں کے پریشن میں جو ہے وہ پیپ کو ان کو گرفتار نہ کر سکا اور اگلے ہی دن جو ہے وہ خان صاحب ان لوگوں نے جو ہے وہ فوراں ہائی کورٹ سے رجوع کر کے جو ہے وہ ابودی زمانتیں حاصل کرنی مطلب قبل از گرفتاری جو ہے وہ زمانت جج سے پاس کروائی جاتی ہے تو دوستو آج کی طلاع دیا ہے کہ خان صاحب جو ہے ان کو اکتیس اگست تک جو ہے وہ گرفتار نہ کرنے کا حکم بیا گیا ہے لیکن اکتیس اگست سے جو ہے وہ فوراں آگے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں یہ جج نے کہا ہے کہ جو اکتیس اگست کو بزاتے خود جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ خاضر ہوں جبکہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آگے اسی طرف جا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر یہ خدشہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو پلان کیا ہے انہوں نے بھی ایگزیگیوٹ کیا ہے شاہ بازگل کو اٹھایا اس کو جو ہے وہ انہوں نے ٹارچر کیا اور بقاعدہ جو ہے وہ ڈیلی ایک تو پانچہ میں وہ دیکھنے کو ملتا ہے اب وہ ابھی تک جا رہی ہے اسی طرح دوستو ہنڈرڈ پرسن چاند سی دیں کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا لیکن اگر خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو جو یہ لوگوں کے لیے یہی برد کافی ہے کہ اگر آپ کو تین بجے اب لوگ جو ہیں وہ آدموں کو شب خون نہیں مارنے دے رہے تو دوستو کبھی بھی جو ہیں وہ لوگ ان کو اس طرح کی حق پر شاباش نہیں دیں گے اور یہ لوگ کیا کریں گے ہمارے ملک کا نقصان کریں گے جو کہ آگے ہی ان لوگوں کے جو ہے وہ سیلیکشن سے جو ہے وہ بہت زیادہ ملک کا نقصان ہو چکا ہے اب تک کے لیے اتنے دعاوں میں یاد رکھیے گا ہم جو ہے وہ عمران خان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور پاک آرمی جو ہیں اور ان کے شہدہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ملک قوم کو ترقی دیں اور جو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہیں وہ فرما دیں موٹڈ حکومن نامنزول اللہ پر شکریہ